بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سعودی پلس نیعوز سعودی عرب کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں ایک ہفتے کے لیے معتل برطانیہ اور دیگر جورپی ممالک میں کرونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر ایک ہفتے کے لیے عارضی پابندی آیت کر دی ہے سعودی خبرصہ ادارے ایس پی اے نے وزارت داخلہ کے حوالے سے کہا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں پر آرزی پابندی کرونا وائرس کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد لگائی گئی ہے کرونا کی یہ نئی قسم برطانیہ سمیت مختلف یورپی ممالک میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ فضائی پابندی ایک ہفتے کے لیے آئیت کی گئی ہے تاہم اس میں ایک ہفتے کی مزید توسی ہو سکتی ہے عرب نیوس کے مطابق مملکت نے تمام زمینی اور سمندری راستے بھی بند کر دی ہے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے تفصیلی بیان کے مطابق وزارت صحت نے خبر دی ہے کہ نئی قسم کے کرونا وائرس کی لہر مختلف ممالک میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اس وائرس کے بارے میں ابھی تک حتمی معلومات حاصل نہیں ہو سکی نئے پھیلنے والے وائرس سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے مندرجہ زیل احکامات جاری کیے ہیں تمام بین الاقوامی پروازوں کی عامد و رفت پر فوری پابندی آئیت کر دی گئی ہے مقصود حالات کے علاوہ وہ غیر ملکی فضائی کمپنیاں جو مملکت میں موجود ہیں انہیں جانے کی اجازت ہوگی مملکت کی بری سرحدیں بھی ایک ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ہیں بری راستوں سے بھی عامد و رفت پر بھی ایک ہفتہ کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے پابندی میں مزید ایک ہفتہ توسی کیے جانے کا امکان ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو 8 دسمبر 2020 کے بعد کسی بھی یورپی یا ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہے انہیں چاہیے کہ مندرجہ زیل امور پر عمل کریں ایسے افراد دو ہفتے کے لیے خود کو گھروں میں کرنٹینہ کر لیں کرنٹینہ کے دوران کرونا ٹیسٹ کرائیں اور یہ ٹیسٹ ہر پانچ دن بعد دھورائیں ایسے افراد جو گزشتہ تین ماہ کے اندر کسی یورپی یا ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہے انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر کرونا ٹیسٹ کرائیں وہ ممالک جو نئے کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوئے وہاں سے سامان کی امپورٹ حسب معمول چاری رہے گی